آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے ولایتِ الزام کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ باپ اور دادا ان کو ولایتِ الزام حاصل ہے لہذا یہ صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیں تو پھر وہ نکاح لازم ہو گیا اب وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتے جبکہ باپ اور دادا کے علاوہ اور اولیاء جو ہیں اگر وہ نکاح کروائیں گے تو پھر صغیر اور صغیرہ کو خیارِ بلوغ ملے گا یعنی بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو فسخ کر دیں بھئی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ باپ اور دادا وہ چاہے اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کروائیں صغیر یا صغیرہ کا یا اپنے سے کم تر لوگوں میں کروائیں اور چاہے صغیرہ کا جتنا مہر ہونا چاہیے تھا اتنے ہی مہر میں نکاح کروائیں یا اس سے بہت کم مہر کے اندر نکاح کروائیں اور اسی طرح صغیر کا باپ اور دادا نے نکاح کروایا اور مہر جو ہے اس کی بیوی کا مہر بہت زیادہ مقرر کر دیا تو بھی یہ نکاح مناقض ہو جائے گا اور صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد کوئی اختیار نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر اولیاء اگر نکاح کروائیں گے تو ایک تو خیارِ بلوغ ملے گا اس صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے پر اور نیس اگر یہ جو دیگر اولیاء ہیں انہوں نے اپنے ہمپلہ لوگوں میں نکاح نہیں کروایا بلکہ اپنے سے کم تر لوگوں میں نکاح کروایا ہے یا صغیرہ کا مہر بہت کم مقرر کیا یا صغیر کی بیوی کا مہر بہت زیادہ مقرر کر دیا تو ان تمام صورتوں میں وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور نکاح کروائے گا تو صغیر یا صغیرہ کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا کروائے یا کوئی اور ولی ان کو کوئی خیار نہیں ملے گا وہ خیارِ بلوغ کے قائل نہیں ہیں بھئی جبکہ طرفین قائل ہیں خیارِ بلوغ کے وہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کی شفقت تو کامل ہے لیکن ان کے علاوہ باقی جو عصبات ہیں ان کی شفقت کامل نہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو ہاں نکاح کروائیں تو نکاح کے مقاصد پوری طرح حاصل نہ ہو سکے اس میں خلل آ جائے بھئی لہذا اس کی تلافی کا طریقہ ہونا چاہیے اور وہ تلافی پھر کیا ہے کہ صغیر اور صغیرہ کو خیارِ بلوغ دے دیا جائے اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر جو باقی رشتہ دار ہیں یعنی زویل ارحام ان کو نکاح کا اختیار ملتا ہے اور ان میں ماں کا درجہ سب سے پہلے ہے تو ماں کو بھی صغیر اور صغیرہ پر ولایتِ اجبار حاصل ہوگی جب عصبات نہ ہوں اور اگر ماں بھی زندہ نہیں ہے تو پھر دادی کو ولایتِ اجبار ہوگا اس کے بعد نانی کو پھر نانا کو پھر اس کے بعد حقیقی بہن اور پھر علیتی بہن جو ہیں ان کو ولایتِ اجبار ملے گی بھئی اور اگر عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو اور زویل ارحام میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر قاضی کو ولایتِ اجبار حاصل ہوگی لیکن یہ اس وقت ہے جب قاضی کو خلیفہ نے بادشاہ نے اجازت دی ہو کہ وہ یتیموں کا نکاح کروا سکتا ہے اور پھر بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ جیسے خیارِ بلوغ جو ہے اس کے اندر صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے پر نکاح فسخ کرنے کا اختیار ملتا ہے اسی طرح ایک خیارِ عطق بھی ہے کہ باندی کو جب آزاد کر دیا جائے اور اس کا آقا نے کہیں نکاح کروایا ہوا تھا اور ہمارے ہاں طلاق کا اعتبار عورتوں پر ہوتا ہے تو اگر باندی ہو تو خاون دو طلاقوں کا مالک ہوگا اور اگر آزاد ہوگی تو خاون تین طلاقوں کا مالک ہوگا اب یہ باندی ہے اس کا نکاح کہیں پر ہو چکا ہے اور آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو اب اس کی طلاقیں دو سے بڑھ کر تین ہو جائیں گی لہذا چونکہ اس کے اوپر ملکیت خاون کی بڑھ رہی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے لہذا شریعت نے اس کو خیارِ عطق دیا ہے کہ جس مجلس میں آقا اس کو آزاد کرے اسی مجلس کے اندر یہ اپنے اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے تو خیارِ بلوغ میں بھی فسخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور خیارِ عطق میں بھی فسخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے خیارِ بلوغ کے اندر جو فسخ نکاح ہے اس کو الزام علی الغیر شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاءِ قاضی ضروری ہے اور خیارِ عطق کے اندر جو فسخ نکاح ہے اس کو دفعِ ضرر شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاءِ قاضی کی ضرورت نہیں کیونکہ اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنا یہ ہر انسان کا اختیار ہے اس میں کسی قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا تھا دونوں کے اندر دونوں پہلو ہیں خیارِ بلوغ کے اندر بھی دفعِ ضرر کا بھی پہلو ہے اور الزام علی الغیر کا بھی اور اسی طرح خیارِ عطق کے اندر بھی دفعِ ضرر والا پہلو بھی ہے اور الزام علی الغیر والا پہلو بھی ہے وجہ یہ کہ جب نکاح کو فسخ کیا جائے گا تو یہ فسخ صرف اس فسخ کرنے والے پر نافذ نہیں ہوگا بلکہ وہ جو دوسرا ہے یعنی اگر صغیرہ ہے تو اس کا جو خابند ہے اس پر بھی نافذ ہو جائے گا یا صغیر جو ہے اگر وہ فسخ کر رہا ہے بالغ ہونے پر تو اس کی جو بیوی ہے اس پر بھی فسخ نافذ ہوگا تو لہذا اس کے اندر الزام علی الغیر بھی ہے لیکن خیارِ بلوغ کو ہم نے الزام علی الغیر شمار کیا وجہ یہ کہ خیارِ بلوغ کے اندر جو دفعِ ضرر ہو رہا ہے وہ ضررِ خفی ہے وہ ضرر ظاہر احتمال ہے ہو سکتا ہے اچھی جگہ رشتہ نہ کر بایا ہو وہاں دفعِ ضررِ خفی ہے لہذا اس کا ہم نے اعتبار نہیں کیا البتہ الزام علی الغیر تو ظاہر ہے تو اس کا ہم نے اعتبار کر لیا اور جبکہ باندی جو خیارِ عطق استعمال کر رہی ہے وہاں پر وہ ظاہری نقصان کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے وہاں تو یقینی نقصان آ رہا ہے کہ اس کی طلاقیں دو سے بڑھ کر تین ہو رہی ہیں تو لہذا وہاں ہم نے دفعِ ضرر کا اعتبار کیا اور الزام علی الغیر کا اعتبار نہیں کیا بھئی کیونکہ اگر ہم دفعِ ضرر کا اعتبار نہیں کریں گے تو اس کو تو نقصان لازم ہو جائے گا بھئی اس کی طلاقیں دو سے بڑھ کر تین ہو جائیں گی بھئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو کہ صغیر یا صغیرہ اگر بالغ ہوئے اور ان کو نکاح کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کا نکاح کروایا ہوا ہے ان کے ولی نے تو پھر جب علم ہوگا تو ان کو خیارِ بلوغ مل جائے گا لہذا معلوم ہوا نکاح سے لاعلمی عذر ہے لیکن اگر ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ان کو خیارِ بلوغ دیا ہوا ہے تو پھر یہ خیارِ بلوغ سے لاعلمی یہ عذر نہیں ہے یہ عذر نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ صغیر اور صغیرہ یہ تو آزاد ہیں بھئی اور ان کے پاس تحصیلِ علم کے مواقع موجود ہیں اور نیز باندی یا غلام جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں یہ تو خدمت میں بھی مصروف نہیں اور نیز یہ دارالاسلام ہے اور دارالاسلام دارالعلم ہوتا ہے وہاں علم کے مواقع موجود ہوتے ہیں علم کے اسباب موجود ہوتے ہیں اور نیز حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلمین کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لہذا ان پر ضروری تھا کہ یہ احکام شریعت کو سیکھتے کم از کم ضروری احکام کا سیکھنا تو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے بھئی طلب العلم فریضتن على کل مسلمین یعنی ضروری شرعی احکام جن کی ایک انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان کا سیکھنا تو ان پر فرض تھا تو یہ ان کی طرف سے کوتا ہی ہے کہ انہوں نے خیار بلوغ کے احکام کو نہیں جانا انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور ان کو خیار بلوغ کا علم نہیں تھا لہذا اب یہ عذر شمار نہیں ہوگا قصور ان کا اپنا ہے بعد میں ان کو کچھ مدت کے بعد پتا چلا کہ خیار بلوغ بھی ہوتا ہے تو اب ان کو خیار بلوغ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر لاعلمی عذر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں باندی اگر خیار عدق سے لاعلم ہے تو وہ عذر ہے بھئی وہ عذر ہے وجہیے کہ باندی جو ہے وہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مصروف رہتی ہے اس کے پاس تو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوتا لہذا باندی کی لاعلمی عذر ہے خیار عدق سے جبکہ صغیر اور صغیرہ کی لاعلمی خیار بلوغ سے یہ عذر نہیں ہے بھئی یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ صغیر یا صغیرہ یعنی نابالغ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو مکلف نہیں ان پر تو شرع احکام لاگو نہیں ہوتے لیکن آپ کی تقریر سے یہ لازم آیا کہ معلوم ہوا صغیر یا صغیرہ پر بھی تعلیم واجب تھی ضروری شرع احکام کو سیکھنا ان پر واجب تھا یہ تو آپ نے بچوں کو بھی مکلف بنا دیا حالانکہ بچے تو مکلف نہیں ہوتے تو جواب یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں کہ جب صغیر یا صغیرہ بلوغت کے قریب پہنچ جائیں تو اب ان پر ضروری شرعی مسائل کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے یا ان کا جو ولی ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کو تعلیم دے ضروری مسائل کی بھی چنانچہ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ سات سال کے عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے عمر میں ان کی پٹائی کرو یعنی اگر نماز نہ پڑے تو پٹائی کرو تو دیکھو نماز کا حکم دینے کا کہا گیا اور نماز کے چھوڑنے پر پٹائی کرنے کا حکم دیا گیا تو معلوم ہوا ان پر یہ نماز اور دیگر ضروری مسائل کا سیکھنا لازم ہو جاتا ہے بالے ہونے سے پہلے ہی بھئی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں سم خیار البکری ابتلو بسکوتی ولا ابتلو خیار الغلامی ما لم یقل رزیتو او یجئ منہما یعلم انہو رضن وَقَذَلِكَ الْجَارِيَةُ اِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ بھئی وہی خیار بلوغ کے احکام کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ یاد رکھو یہ جن کو خیار بلوغ ملتا ہے یہ تین قسم کے افراد ہو سکتے ہیں یا جس کا نکاح کروایا گیا ہے وہ صغیر تھا یعنی لڑکا تھا اب بالغ ہوا یا وہ صغیرہ تھی اب بالغہ ہوئی لیکن صغیرہ میں تو دو صورتیں ممکن ہیں یا وہ صغیرہ باکرہ ہوگی یا وہ صغیرہ سیبہ ہوگی یعنی خاون اس کے ساتھ بالغ ہونے سے پہلے ہی صحبت کر چکا ہے تو گویا تین قسم کے افراد ہو گئے جن کو خیار بلوغ ملتا ہے ایک باکرہ ہے ایک سیبہ ہے اور ایک لڑکا ہے بھئی تو یہ تین قسم کے افراد ہیں جن کو خیار بلوغ مل سکتا ہے یعنی صغیر اور صغیرہ سیبہ اور صغیرہ باکرہ ان تینوں کی ابتدائے نکاح کے اندر ان کی حالت دیکھ لو جو وہاں ان کا حکم تھا یہاں پر بھی ان کا وہی حکم ہوگا یعنی ان کا خیار بلوغ کب تک رہے گا اور کب ان کا خیار بلوغ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا تو ان کی ابتدائے نکاح کی حالت دیکھ لیجئے ابتدائے نکاح جب یہ تینوں بالغ ہوں مثلا باکرہ بالغہ ہو یا صیبہ بالغہ ہو یا لڑکہ بالغ ہو آپ جانتے ہیں کہ بالغ پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ولی زبردستین کا نکاح جہاں چاہے نہیں کروا سکتا بلکہ ان سے اجازت لینا پڑے گی اب ان سے اجازت کا کیا طریقہ ہے آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر وہ بالغہ جو ہے وہ باکرہ ہے تو اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے ولی اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے اور اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ میں فلان جگہ فلان شخص سے تمہارا نکاح کروانا چاہ رہا ہوں کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے تو باکرہ بالغہ خاموش رہی تو یہ خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے جبکہ سیبہ بالغہ اور جو لڑکہ ہیں ان کا زبان سے اجازت دینا توجہ ہے میں نکاح کی بات کروں یہ خیار بلوغ کے مسئلے کو ذرا چھوڑ دیں نکاح کے مسئلے میں ولی ان کا نکاح کروانا چاہتا ہے تینوں سے اجازت لینا پڑے گی لیکن باکرہ بالغہ کے اندر اجازت لیتے ہوئے اگر وہ خاموش بھی رہی تو یہ خاموشی رضا مندی کی علامت ہے جبکہ سیبہ بالغہ یا وہ جو لڑکہ بالغ ہے ان سے جب ولی اجازت لینے کیا تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ ان کا باقاعدہ زبان سے اجازت دینا ضروری ہے بھئی اسی طرح یہاں پر بھی جب یہ بالغ ہوں گے تو وہی احوال یہاں بھی جاری ہوں گے ابتدائن نکاح کے موقع پر یہ ان تینوں کے جو احوال تھے وہی احوال یہاں پر خیار بلوغ کے موقع پر بھی جاری ہوں گے تو اب دیکھو ایک ایکی حالت دیکھتے جائیں اتدائن نکاح کو بھی اور یہاں پر بھی اب باکیرہ جو ہے وہ بالغ ہوئی تو اس کو خیار بلوغ ملے گا تو اس کو فوراں اعلان کرنا پڑے گا کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یا میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں وجہ یہ کہ اگر اس نے کچھ دیر بھی گزار دی تو خاموشی پائی گئی اور باکیرہ کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہوتی تھی جب ولی اس سے نکاح کی اجازت لینے آتا تھا تو اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت سمجھی جاتی تھی تو یہاں پر بھی جب اس کو خیار بلوغ ملا تو اس کو فوراں اس خیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو رد کرنا پڑے گا اگر یہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو خاموشی پائی گئی اور باکیرہ کی خاموشی تو رضا مندی کی علامت ہوتی ہے لہذا یہ نکاح اس پر لازم ہو جائے گا اب یہ قاضی کے پاس جا کر بھی تفریق نہیں کروا سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں جب سیبہ بالغ ہوئی تو سیبہ بالغہ سے جب ولی نکاح کی اجازت لیتا تھا تو زبان سے اس کا کہنا ضروری ہوتا تھا اسی طرح لڑکا بالغ ہو تو ولی اس کا نکاح کروانا چاہے تو زبان سے لڑکے کی اجازت ضروری ہے لہذا یہ جو سیبہ بالغ ہوئی یا یہ جو لڑکا بالغ ہوا ان کو خیار بلوغ ملے گا لیکن ان کا خیار بلوغ خاموش رہنے سے باطل نہیں ہوگا یہ جب تک زبان سے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہم اس نکاح پر راضی ہیں تب تک ان کو خیار بلوغ رہے گا یا کوئی ایسا عمل کر دیں جس سے رضا مندی کا اظہار ہو جائے جو رضا مندی پر دلالت کر دے مثلا لڑکا بالغ ہو گیا اب اس کو خیار بلوغ شریعت نے دے دیا یہ اپنی بیوی کو مہر بھیجوا دیتا ہے تو معلوم ہوا یہ اس نکاح پر راضی ہے اب اس کا خیار بلوغ ختم ہوا یا اس بیوی سے صحبت کر لیتا ہے یا اس کا بوسہ لے لیتا ہے معلوم ہوا وہ اس نکاح پر راضی ہے لہذا اب اس کا خیار بلوغ باطل ہو گیا جب اسی طرح سییبہ جب بالغ ہو گئی تو اس کے لیے بھی زبان سے اجازت وہ دے گی پھر ہی اس کا خیار بلوغ ساقط ہو گا بھئی اور وہ زبان سے اجازت دے دے یا کوئی ایسا عمل کر دے جو دلالت کرے اس کی رضا مندی پر مثلا لڑکے نے اس کو مہر بھیجوا تھا اس نے وہ مہر قبول کر لیا لے کر رکھ لیا معلوم ہوا کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے تو پھر خیار بلوغ ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا کہ خیار بلوغ تین قسم کے افراد کو ملتا ہے یا وہ باکرہ ہوگی یا سییبہ ہوگی یا لڑکہ ہوگا باکرہ کو خیار بلوغ ملا ہے تو اس کو تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے لہذا اب اس کا خیار بلوغ باطل نکاح لازم ہوگیا اب قاضی کے پاس جا کر بھی جدائی نہیں کروا سکتی اور سییبہ جب بالغ ہوئی تو اس کو خیار بلوغ ملے گا لیکن اس کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے یا کوئی ایسا فیل کرے جو رضا مندی پر دلالت کرے پھر خیار بلوغ باطل ہوگا ویسے باطل نہیں اسی طرح لڑکا بالے ہوا ہے تو اس کا بھی خیار بلوغ باقی رہے جب تک وہ زبان سے اجازت نہ دے دے یا کوئی ایسا فیل نہ کر لے جو رضا مندی پر دلالت کر رہا ہو دیکھ بھئی کہتے ہیں سم مخیار البکری اب طلوب السکوط پھر باقیرہ کا خیار باطل ہو جاتا ہے خاموش رہنے سے وَلَا يَبْتُلُ خیار غلام اور لڑکے کا خیار باطل نہیں ہوتا غلام یاد رکھو غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں تو یہاں غلام بمانے لڑکے کے ہے وَلَا يَبْتُلُ خیار الغلام اور لڑکے کا خیار جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا مَا لَم يَقُل رَزِیتُ جب تک وہ یہ نہ کہ دے رَزِیتُ کہ میں راضی ہوں اَوْ يَجِئْ مِنْهُ یَجِئْ کا عطف ہے یَقُل پر اور یَقُل مجزوم ہے اس پر لم داخل ہے تو یَجِئْ اس کو بھی مجزوم پڑھیں گے مَا لَم يَقُل رَزِیتُ جب تک وہ یہ نہ کہ دے میں راضی یَجِئْ مِنْهُ یَجِئْ مَا لَم يَجِئْ مِنْهُ یَجَب تک اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آجائے مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ رِزًا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رضا مندی ہے مثلا مہر بھی جوا دیا یا صحبت کر لی تو یہ سب رضا مندی کی علامتیں ہیں وَقَذَلِكَ الْجَارِيَةُ اور اسی طرح جاریہ ہے جاریہ بھی یاد رکھو باندی کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں اور لڑکی کو بھی تو یہاں یہ لڑکی کے معنی میں ہے وَقَذَلِكَ الْجَارِيَةُ اور اسی طرح وہ لڑکی ہے اِذَا دَخَلَ بِحَزَّو جُقَبْلَ الْبُلُوغِ جب خامن نے اسے صحبت کر لی بالک ہونے سے پہلے ہی ولی نے صغیرہ کا نکاح کروایا تھا کسی شخص سے اس نے اس کے بالک ہونے سے پہلے ہی اس کے ساتھ صحبت کر لی تو یہ صغیرہ صیبہ ہو گئی اب یہ صغیرہ صیبہ جب بالک ہوگی تو اس کو خیارِ بلوغ ملے گا اور اس کا خیارِ بلوغ جب تک زبان سے اجازت نہیں دے گی یا اپنے کسی عمل سے اجازت نہیں دے گی تب تک اس کو یہ خیار رہے گا یہ معنی ہے وَقَدَا لِكَلْ جَارِيَتُ اور اسی طرح لڑکی بھی ہے یعنی صیبہ اِذَا دَخَلَ بِحَزَّو جُ قَبْلَ الْبُلُوغِ جب صحبت کر لی اس کے ساتھ خامن نے بالک ہونے سے پہلے اعتباراً لِحَادِهِ الحالَتِ بِحَالِ ابْتِدَائِ النِّكَاحِ قیاس کرتے ہوئے اس حالت کو ابتدائِ نِّكَاح کی حالت پر یعنی یہ باکرہ لڑکا اور یہ جو صیبہ ہے تینوں کے اس حالت کو قیاس کیا جائے گا ابتدائِ نِّكَاح کی حالت پر تو کہتے ہیں اعتباراً لِحَادِهِ الحالَتِ بِحَالِ ابْتِدَائِ النِّكَاحِ قیاس کرتے ہوئے اس حالت کو ابتدائِ نِّكَاح کی حالت پر وَخِيَارُ الْبُلُوغِ فِي حَقِ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ الٰآخِرِ غلام بھئی یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا کہ جو اختیار کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کو ملے وہ اختیار مجلس تک رہتا ہے جب مجلس ختم ہوگی وہ اختیار بھی ختم ہو گیا مثلاً آپ کسی کے ساتھ بیع کر رہے ہیں تو جو پہلے قول کرے اس کو کہتے ہیں ایجاب اور دوسرا جو قول کرے اس کو کہتے ہیں قبول اب آپ نے ایجاب کر لیا دوسرے سے کہ میں نے یہ گاڑی آپ کو دس لاکھ روپے میں فروخت کر دی تو اب اس دوسرے کو قبول کا اختیار مل گیا وہ چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے اور یاد رکھو یہ اختیار اس کو ایجاب کرنے والے نے دیا ہے لہذا یہ اختیار مجلس تک رہے گا جب تک یہ مجلس ہے وہ قبول کر سکتا ہے اگر مجلس بدل گئی تو پھر اس صورت میں اس کا یہ خیار قبول باطل ہو جائے گا بعد میں یہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے بیع قبول ہے نہیں بھئی اب بیع نہیں ہو سکتی قبول کرنا تھا تو اسی مجلس میں کرنا تھا بھئی اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ مجلس کا یہ مطلب نہیں ہے جب تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک وہ مخیار رہے گا بلکہ بلکہ کوئی بھی ایسا کام درمیان میں پایا گیا جس نے اعراض پر دلالت کر دی کہ وہ اس اختیار سے مو موڑ رہا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں اس کا اختیار ختم ہو جائے گا مثلا مثلا آپ نے دوسرے کے ساتھ ایجاب کیا کہ میں نے دس لاکھ روپے میں یہ گاڑی آپ کے ہاتھ فروخت کر دی اور اس نے اور موضوعات پر گفتگو شروع کر دی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ پڑا معلوم ہوا وہ قبول نہیں کرنا پچھا یہ اس کا ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ اعراض پر دلالت کر رہا ہے یا وہ کھڑا ہو گیا بھئی کھڑا ہونا بھی اعراض پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہوا وہ قبول نہیں کرنا چاہتا اسی طرح ہے خاون نے مثلا اپنی بیوی کو اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے تمہیں مجھ سے جدہ ہونا چاہتی ہو تو جدہ ہو سکتی ہو تو میں تمہیں جدائی کا اختیار دیتا ہوں تو دیکھو یہ اختیار خاون نے یعنی ایک انسان نے دیا ہے تو یہ اختیار بیوی کو مجلس تک رہے گا وہ جب تک وہاں بیٹھی ہے وہ اپنے آپ کو خاون سے جدہ کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے کیونکہ خاون نے اس کو اختیار دے دیا ہے لیکن یہ مجلس تک ہے اب اگر وہ بیوی کھڑی ہو گئی معلوم ہوا وہ اسے اعراض کر رہی ہے مجلس ہی بدل گئی کھڑی ہو گئی یا اس نے اور موضوعات پر گفتگو شروع کر دی معلوم ہوا اس کو خاون کی یہ بات پسند نہیں آئی تو بات چل رہی تھی کہ انسان کی طرف سے جو اختیار ملتا ہے وہ مجلس تک رہتا ہے مجلس کے بعد نہیں خیار قبول بھی مجلس تک ہے مجلس کے بعد نہیں بیوی کو جدائی کا اختیار دیا یہ بھی مجلس تک ہے مجلس کے بعد نہیں اسی طرح خیار عدق جو ہے خیار عدق جو باندی کو ملا ہے آقا نے اس کو آزاد کیا اور اس آزادی کی وجہ سے اس کو خیار عدق ملا ہے تو یوں سمجھو گویا یہ خیار عدق بھی آقا نے ہی دیا ہے باندی کو خیار عدق کیوں ملا آزادی کی وجہ سے اور یہ آزادی کس نے دی ہے آقا نے دی ہے تو گویا یہ خیار عدق بھی کس نے دیا آقا نے دیا ہے اور انسان کی طرف سے جو خیار ملے وہ مجلس تک رہتا ہے لہذا باندی کے لیے ضروری ہے کہ جس مجلس میں اس کو آزادی کی اطلاع ملی ہے اسی مجلس کے اندر خیار عدق کو استعمال کرے اگر نہیں کرے گی اس کا خیار باطل ہو جائے گا بعد میں وہ نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی ہاں اگر اس کو علم ہی نہیں تھا کہ اسے خیار عدق حاصل ہوا ہے پھر تو الگ بات ہے پھر جس مجلس میں اس کو علم ہوگا کہ مجھے خیار عدق شریعت نے دیا ہے اس معاملے میں آزادی کے بعد تو اس مجلس کے اختیطان تک اس کو خیار عدق رہے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ یہ صغیر اور صغیرہ جو ہیں ان کو بھی بالغ ہونے پر خیار بلوغ ملتا ہے لیکن یہ خیار بلوغ ان کو کسی انسان نے نہیں دیا شریعت نے دیا ہے انسان جو خیار دیتا تھا وہ تو مجلس تک رہتا تھا لیکن شریعت جو اختیار دے گی وہ مجلس تک نہیں رہے گا وہ مجلس کے بعد بھی باقی رہے گا یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اس کو باطل کر دے یعنی اجازت آگئی جب اجازت آگئی معلوم ہو وہ اس خیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ نکاح کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ خیار بلوغ باطل ہو جائے گا حاصل کلام کیا کہ خیار بلوغ مجلس تک نہیں رہے گا مجلس کے بعد بھی رہے گا لہذا صغیر جب بالغ ہو گیا یا سیبہ جب بالغہ ہو گئی تو جب تک ان کی طرف سے اجازت کا اعلان نہیں ہو جاتا چاہے الفاظ کے ذریعے ہو چاہے دلالت کے ذریعے رضا مندی کا اظہار ہو تب تک ان کو خیار بلوغ رہے گا چاہے پانچ دن گزر گئے دس دن گزر گئے چھ مہینے گزر گئے سال گزر گیا ان کو یہ خیار رہے گا بھئی جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ آ جائے بات سمجھ میں آگئی یا اس کو وہ رد کر دیں جب رد کر دیا پھر تو انہوں نے اپنے خیار کو استعمال کر لیا بقاعدہ بات سمجھ میں آگئی ان کو رد کرنے ہی کا تو اختیار دیا تھا شریعت نے جبکہ باکیرہ جب بالغہ ہوتی ہے وہ جس مجلس میں بالغ ہوئی اسی مجلس میں اس کو یہ اختیار استعمال کرنا ضروری ہے اگر وہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو اس کی خاموشی تو رضا مندی کی علامت ہے معلوم ہے وہ اس نکاح پر راضی ہے جب وہ نکاح پر راضی ہے تو اس کی طرف سے اجازت آگئی اجازت آگئی تو خیار بلغ باطل ہوا تو باکیرہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو اس کا خیار بلغ باطل ہو جائے گا اس پر اشکال پھر ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کہا جو اختیار شریعت کی طرف سے ملتا ہے وہ مجلس تک نہیں رہے گا وہ مجلس کے بعد بھی باقی رہے گا چنانچہ اسی لیے لڑکا جب بالک ہوا یا سیبہ بالک ہوئی تو مجلس کے بعد بھی ان کے پاس اختیار رہتا ہے لیکن باکیرہ کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر خاموش رہی تو اس کا خیار بلغ باطل ہو گیا تو جواب یہ کہ باکیرہ کو جو اختیار دیا تھا شریعت نے وہ بھی مجلس تک نہیں تھا مجلس کے بعد بھی اس نے رہنا تھا جب وہ آدمی اجازت دے دے تو خیار بلغ باطل ہو جاتا ہے تو یہاں بھی جب یہ باکیرہ تھوڑی دیر خاموش رہی تو اس کی تھوڑی دیر خاموشی اس نے کس پر دلالت کر دی رضا مندی پر تو گوئے اس کی طرف سے اجازت آگئے رضا مندی آگئے اس لیے اس کا خیار بلغ باطل ہوا ہے یہ نہیں کہ اس کا خیار بلغ میں انتداد نہیں تھا وہ لمبا نہیں تھا نہیں نہیں وہ لمبا تھا وہ مجلس کے بعد بھی رہتا لیکن چونکہ رضا مندی والی ایک چیز آگئی تو لہذا اس لیے اب اس کو خیار بلغ حاصل نہیں رہے گا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَخِيَارُ الْبُلُغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ امْتَدَّا يَمْتَدُّ کے معنی ہے لمبا ہونا وَخِيَارُ الْبُلُغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ اور باقرہ کے حق میں خیار بلوغ جو ہے لَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ یہ مجلس کے آخر تک لمبا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے کیوں نہیں مجلس کے آخر تک لمبا ہوگا کیونکہ خاموشی جو ہے وہ خاموشی رضا مندی کی دلیل آ جائے گی وَلَا يَبْتُلُّ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ سَيِّبِ وَالْغُلَامِ اور یہ جو خیار بلوغ ہے سیبہ کے حق میں اور لڑکے کے حق میں مجلس سے اٹھنے سے باطل نہیں ہوگا یعنی مجلس تک یہ اختیار نہیں رہے گا بعد میں بھی رہے گا لِأَنَّهُمَّا ثَبَتَ بِإِسْبَاتِ الزَّوْجِ اس لیے کیونکہ یہ خیار جو ہے خاوند کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا سیبہ کو جو اختیار ملا ہے وہ کوئی خاوند نے نہیں دیا کہ مجلس تک رہے بلکہ شریعت نے دیا ہے بلکہ جو خیار ثابت ہوا ہے وہ خلل کے وہم کی وجہ سے ہے کہ شاید ولی نے جو نکاح کروایا اس میں نکاح کی مسلحتیں پوری حاصل نہ ہوئی ہوں لہذا اس خلل کے وہم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے فَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالْرِّزَةِ تو یہ جو خیار بلوغ ہے رضا مندی سے ہی باطل ہوگا ویسے باطل نہیں ہوگا بات سمجھ میں بھئے رضا مندی کو بار بار ذکر کر رہے ہیں رد کو نہیں ذکر کر رہے کہ رضا مندی سے باطل ہوگا یہ نہیں کہہ رہے ہیں رد سے باطل ہوگا وجہی ہے کہ جب رد کر دیں گے پھر تو خیار استعمال کر لیا پھر تو باطل اس کو نہیں کیا بھئے اس لئے رضا مندی کو ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالْرِّزَةِ کہ یہ خیار جو ہے رضا مندی سے ہی باطل ہوگا غَيْرَ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ رِزَن علاوہ اس کے کہ باقرہ کی خاموشی بھی رضا مندی ہے بِخِلَافِ خِيَارِ عِدْقِ بِخِلَافِ خِيَارِ عِدْقِ جو باندی کو ملتا ہے وہ میں نے بتایا وہ کس کی باندی کو خیار عِدق کیوں ملا آزادی کی وجہ سے اور آزادی کس نے دیا ہے آقا نے دیا ہے تو گویا خیار عِدق بھی کس نے دیا آقا نے دیا ہے لہذا وہ مجلس تک رہے گا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ خِيَارِ عِدْقِ بخلاف خیار عدق کے لئنہو سبت بی اس بات المولا اس لئے کیونکہ وہ آقا کے ثابت کرنے سے ثابت ہوا ہے وہوالعطاقو اور وہ آزاد کرنا ہے یعنی آقا کے آزاد کرنے سے وہ خیار عدق ثابت ہوا ہے فیعتبر فیہ المجلس تو اس کے اندر مجلس کا اعتبار کیا جائے گا وہ مجلس تک رہے گا کما فی خیار المخیرہ تیجیسے خیار مخیرہ ہے بھئی مخیرہ وہ عورت جسے خامن نے اختیار دے دیا میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے تو خامن اس بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے اختیار ہے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا مجھ سے جدہ اختیار کرنا چاہتی ہو تو خامن نے بیوی کو اختیار دے دیا تو یہ ہے مخیرہ اور یہ اختیار کس نے دیا خامن نے لہذا یہ اختیار مجلس تک رہے گا یہ معنی ہے کما فی خیار المخیرہ تی جیسے کہ مخیرہ کے خیار میں ہوتا ہے کہ اس میں بھی مجلس کا اعتبار ہوتا ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بتلائیں گے کہ یہ جو خیارِ بلوغ یا خیارِ عدق کی وجہ سے جدائی آئی ہے نکاح فسخ ہوا ہے یہ تلاق نہیں ہے خیارِ بلوغ یا خیارِ عدق استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا گیا تو یہ تلاق کے حکم میں نہیں وجہ یہ کہ خیارِ بلوغ لڑکی کو بھی ملا تھا اور لڑکی تو تلاق کی مالک نہیں ہوتی وہ بھی نکاح فسخ کر سکتی ہے لیکن وہ تو تلاق کی مالک نہیں لہذا یہ فسخِ نکاح شمار ہوگا تلاق شمار نہیں اسی طرح باندی کو خیارِ عدق ملا وہ نکاح فسخ کر رہی ہے تو یہ تلاق نہیں شمار ہوگی کیونکہ یہ مؤنس ہے اور مؤنس تو تلاق کی مالک نہیں ہوتی خوابن تلاق کا مالک ہوتا ہے لہذا اس کو فسخِ نکاح شمار کریں گے تلاق شمار نہیں کریں گے تو کہتے ہیں پھر وہ جدائی جو خیار بلوغ کی وجہ سے آئی ہے وہ طلاق نہیں ہے اس لیے کیونکہ جدائی عورت کی یعنی مؤنس کی طرف سے بھی صحیح ہے حالانکہ طلاق تو مؤنس کے سپرد نہیں ہے طلاق کا مالک تو مرد ہوتا ہے خاوند ہوتا ہے اور اسی طرح خیار عد کی وجہ سے بھی یعنی یہ جدائی طلاق نہیں ہے لی ما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ طلاق عورت کی طرف سے نہیں ہو سکتی بخلاف المخیرہ ہاں مخیرہ وہ عورت جس کو خاوند نے اختیار دیا تھا کہ اگر مجھ سے جدائی اختیار کرنا چاہتی ہے تو اختیار کر لو تو یہ عورت اگر جدائی کو اختیار کرے گی تو پھر یہ طلاق شمار ہوگی وجہ یہ کہ اس کو یہ اختیار خاوند نے دیا ہے اور خاوند تو طلاق کا مالک تھا لہذا گویا اس خاوند نے ہی اس کو بھی طلاق کا مالک بنا دیا اسی طلاق کا اس کو اختیار دے دیا تو کہتے ہیں بخلاف المخیرہ بخلاف مخیرہ کے لئن الزوجہ هو اللہ دی ملکہا اس لئے کیونکہ اس کا خاوند جو ہے اسی نے اس کو مالک بنایا ہے وہو مالک لطلاق اور حال یہ ہے کہ وہ خاوند خود طلاق کا مالک ہے تو وہ دوسرے کو بھی طلاق کا مالک بنا سکتا ہے بھئی یہاں سے یہ بتلائیں گے کہ یہ صغیر یا صغیرہ جن کا نکاح کروایا ہے ولی نے اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے صغیر یا صغیرہ کا یا جو صغیر کی بیوی ہے اس کا انتقال ہوتا ہے یا صغیرہ کا جو خاوند ہے اس کا انتقال ہوتا ہے تو یعنی میاں بیوی میں سے جس کا بھی انتقال ہو جائے یہ دونوں ایک گوسرے کے وارث بنیں گے اور اگر بالک ہونے کے بعد انتقال ہوتا ہے جدائی سے پہلے بے شکر انہوں نے فسخ کا اعلان کر دیا تھا لیکن ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے تو چونکہ ان کے درمیان عقد نکاح ابھی بھی موجود ہے ابھی تک جدائی نہیں آئی تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے تو کہتے ہیں وَإِن مَاتَ آحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِسَهُ الْآخَرُ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا بالک ہونے سے پہلے تو وَرِسَهُ الْآخَرُ تو دوسرا اس کا وارث بنے گا وَقَدَا اِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِقِ اور اسی طرح اگر یہ بالک ہونے کے بعد مر گئے قَبْلَ التَّفْرِقِ قاضی کی جدائی کروانے سے پہلے تو بھی وارث بنیں گے لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ سَحِيحٌ اس لیے کیونکہ اصلِ عقد تو صحیح ہے ولی نے جو عقد کروایا تھا وہ صحیح ہے وہ تو نافذ ہو چکا ہے اس کے احکام بھی اس پر لگ چکے ہیں صرف ان کو فسخ کا اختیار دیا تھا شریعت نے وَالْمِلْكُ السَّابِتُ بِهِ قَدْ اِنْتَحَا بِالْمَوْتِ اور وہ ملکیت جو ثابت تھی اس عقد کی وجہ سے تحقیق اس کی انتہا ہو گئی موت کی وجہ سے یاد رکھو موت کی وجہ سے عقدِ نکاح اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے یعنی پکا ہو کر ختم ہوتا ہے یوں نہیں کہیں گے نکاح ٹوٹ گیا نکاح ویسے تو عام لفظ یہی استعمال ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا لیکن حقیقت میں یہ نکاح اپنے اختتام کو پہنچ گیا اپنے اختتام تک پہنچ کر پکا ہو کر ختم ہوا اپنے اختتام تک پہنچ کر ختم ہوا ہے اور پکا ہو کر ختم ہوا ہے اب اس کو توڑنے کی کوئی صورت نہیں توڑنا تھا تو موت سے پہلے توڑ سکتے تھے لیکن اب یہ اختتام تک پہنچ کر پکا ہو کر ختم ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے لہذا یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ ولی نے نکاح کروایا تھا اور نکاح مناقض ہو گیا تھا اور حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال تھے بھئی صغیر کے لئے اس کی بیوی حلال ہو گئی تھی اور صغیرہ کے لئے اس کا خوابند حلال ہو گیا تھا تو لہذا یہ نکاح جو ہے یہ پکا ہو کر اختتام تک پہنچا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی ہاں البتہ وہ جو خوابند کو ملکیت حاصل تھی صحبت کی بیوی پر وہ ختم ہو گئی کیونکہ محل ہی نہ رہا وہ صغیرہ کا انتقال ہو گیا تو وہ محل ہی صحبت والا نہ رہا تو وہ ملکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن بہرحال نکاح جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے پکا ہو کر تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ اور وہ ملکیت جو اس کی وجہ سے ثابت تھی یعنی وہ جو خوابند کے لئے صحبت جائز تھی وہ قد انتہا وہ انتہا تک پہنچ گئی بالموتی کس کی وجہ سے؟ موت کی وجہ سے یعنی آپ چونکہ وہ محل ہی نہ رہا بیوی زندہ ہی نہ رہی تو اس لئے صحبت کی بھی صورت نہ رہی بھئی تو وہ ملکیت جو ثابت تھی اس نکاح کی وجہ سے یعنی صحبت کرنے والی ملکیت قد انتہا بالموتی تحقیق و موت کی وجہ سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی بخلاف مباشرت الفضولی بخلاف فضولی کے نکاح کے فضولی میں نے بتلایا تھا کہ غیر متعلقہ آدمی کہ ایک شخص کسی کا نکاح کروا دیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر ہی تو یہ شخص جو ہے فضولی کہلائے گا یعنی یہ نہ نکاح کے اندر اصیل ہے اور نہ وکیل ہے اپنی مرضی سے خود ہی کسی دوسرے کا نکاح پڑھا رہا ہے اور میں نے بتلایا تھا فضولی جو عقد کرتا ہے وہ موقوف رہتا ہے اس شخص کی اجازت پر جس کی طرف سے عقد کر رہا ہے اگر وہ اجازت دے گا تو وہ عقد نافذ ہو جائے گا اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو وہ عقد باطل ہو جائے گا اب صورت یہ ایک فضولی نے کسی شخص کا نکاح کروا دیا تو اب دیکھو وہ نکاح موقوف ہے موقوف ہے تو ابھی اس نے آ کر اجازت نہیں لی تھی کہ اس سے پہلے ہی وہ جن کے درمیان عقد کروایا تھا ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا وہ مرد یا عورت جن کے درمیان فضولی نے نکاح کروایا تھا ان سے ابھی اجازت نہیں لی تھی کہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو یہ نکاح تو موقوف تھا ابھی نافذ ہی نہیں ہوا تھا تو لہذا موت سے یہ نکاح باطل ہو جائے گا اور یہ جن کا نکاح کروایا تھا فضولی نے یہ گسرے کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ نکاح نافذ ہی نہیں ہوا جبکہ ولی نے جو نکاح کروایا تھا وہ تو نافذ ہو گیا تھا بھائی بات سمجھ میں آگئے تو وہاں وہ وارث بنیں گے کہتے ہیں بخلاف مباشرت الفضولی مباشرت کا معنی ہے کسی کام کو خود سرانجام دینا بخلاف مباشرت الفضولی بخلاف فضولی کے نکاح کے سرانجام دینے کے یعنی ولی نے جو نکاح سرانجام دیا تھا وہاں تو وارث بنیں گے بخلاف مباشرت الفضولی فضولی نے جو نکاح سر انجام دیا ہے اس کے برخلاف یعنی اس میں وہ بارث ایک دوسرے کے نہیں بنیں گے ازا ماتا احد الزوجین قبل الاجازتی جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے اجازت سے پہلے لینہ نکاح سمت موقوف اس لیے کیونکہ نکاح وہاں پر موقوف ہے فیبطل بالموتی تو موت سے باطل ہو جائے گا یہ سممہ یاد رکھو یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے اور یہ بغیر گولتا کے بھی استعمال ہوتا ہے اور گولتا کے ساتھ بھی سممہ بغیر گولتا کے اور گولتا کے ساتھ بھی اور اس صورت میں تا پر بھی فتحہ پڑیں گے سممتا اور وقف کریں گے تو سممہ بھئی گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے لینہ نکاح سممتا موقوف فیبطل بالموتی اس لیے کیونکہ نکاح وہاں پر موقوف ہے یعنی جو فضولی نے سر انجام دیا تھا وہاں نکاح موقوف ہے فیبطل بالموتی تو وہ موت کی وجہ سے نکاح باطل ہو جائے گا وہ تو نافذ ہی نہیں ہوا تو لہٰذا ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے وہاں ہونا نافذن اور یہاں پر جو ولی نے نکاح کروایا تھا صغیر اور صغیرہ کا وہ تو نافذ ہے فتقرر بھی تو یہ موت کی وجہ سے یہ نکاح پکا ہو گیا یعنی پکا ہو کر اختتام تک پہنچ گیا تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھئی آگے دیکھئے بھئی بھئی یاد رکھو غلام مجنون یا نابالغ ان کو اپنے اوپر بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی غلام خود اپنا نکاح نہیں کر سکتا مجنون وہ تو مجنون ہے اس کو تو نکاح کی سمجھ ہی نہیں ہے نابالغ وہ بھی کم عقل ہے اس کی عقل کامل نہیں تو غلام مجنون اور نابالغ ان کو اپنے اوپر ولایت نکاح حاصل نہیں ہوتی یہ اپنا نکاح نہیں کر سکتے تو غیر پر بھی ان کو کبھی ولایت نکاح نہیں ملے گی یہ غیر کا نکاح نہیں کروا سکتے بات سمجھ میں آگئے یعنی ولایت اجبار ان کو نہیں مل سکتی بھئی صغیر یا صغیرہ پر قَالَ وَلَا وِلَا وِلَا يَوْا لِعَبْدٍ وَلَا صَغِیرٍ وَلَا مَجْنُونٍ اور کوئی ولایت نہیں ہے غلام کے لئے اور نہ صغیر کے لئے اور نہ مجنون کے لئے لینہو لا ولایت لهم على انفسہم اس لئے کیونکہ ان کو اپنی ذات کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے فَأَوْلَا اَلْلَا يَسْبُطَ عَلَا غَیْرِهِمْ تو زیادہ لائق ہے کہ غیروں پر بھی ان کی ولایت ثابت نہ ہو ولی انہا دہی ولایتن نظریتن اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو ولایت نکاح ہے یہ جو ولایت اجبار ہے یہ تو ولایتن نظریتن یہ تو شفقت والی ولایت ہے شفقت کی وجہ سے دی گئی ہے وَلَا نَظَرَ فِي تَفْوِيزِ اِلَحَا اُلَائِ اور ان کے حوالے کرنے میں تو کوئی شفقت نہیں غلام کے حوالے کسی کی ولایت کر دینا کہ غلام کو اس پر ولایت حاصل ہے صغیر یا صغیرہ پر یا کسی صغیر کو ان پر ولایت حاصل ہے یا کسی مجنون کو ان پر ولایت حاصل ہے تو اس میں تو کوئی شفقت نہیں ہے اس میں تو ان کا نقصان ہے بھئی لہذا چونکہ یہ ولایت اجبار جو ہے اس کی بنیاد شفقت پر ہے اور غلام صغیر اور مجنون کے حوالے کرنا اس میں کوئی شفقت نہیں لہذا غلام صغیر اور مجنون کو کبھی کسی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی یہ معنی ہے وَلَا نَظَرَ فِي تَفْوِيزِ إِلَا هَا أُولَائِ اور کوئی شفقت نہیں ہے ان کے سپرد کرنے میں وَلَا وِلَا يَتَ لِكَافِرِنْ عَلَى مُسْلِمِنْ اور یاد رکھو کافر کو بھی کبھی مسلمان پر ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئے لہذا باپ بیٹا غیر مسلم ہے لیکن پھر بیٹا مسلمان ہو گیا ابھی بالغ بھی نہیں ہوا وہ مسلمان ہو گیا تو باپ کو اب اس پر ولایتِ اجبار حاصل نہیں باپ کو اس پر ولایتِ اجبار حاصل نہیں وہ زبردستی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں وَلَا وِلَا يَتَ لِكَافِرِنْ عَلَى مُسْلِمِنْ اور کوئی ولایت نہیں ہے کافر کی عَلَى مُسْلِمِنْ کسی مسلمان پر لِقَوْ لِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز اللہ نہیں بنائیں گے کافروں کے لئے مومنوں پر سبی لا کوئی راستہ اللہ ہرگز کافروں کے لئے مومنوں پر راستہ نہیں بنائیں گے یعنی اللہ کبھی بھی مومنوں پر کافروں کو ولایت نہیں دیں گے معلوم ہوا مملکتِ اسلامیہ کے اندر کبھی بھی کافر کو مومن پر ولایت نہیں دی جا سکتی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَلِحَادَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ اور اسی لئے کافر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی عَلَيْهِ مسلمان کے خلاف کیونکہ شہادت میں بھی غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جات جب آپ کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو آپ کا قول اس پر نافذ ہو جاتا ہے لہٰذا کافر کو مسلمان کے خلاف گواہی کی اجازت نہیں دی جائے گی ورنہ تو کافر کا قول مسلمان پر نافذ کرنا پڑے گا گوہی آپ نے کافر کو مسلمان پر ولایت دے دی بھئی یہ معنی ہے وَلِحَادَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ اور اسی لئے کافر کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی عَلَيْهِ مسلمان کے خلاف وَلَا يَتَوَارَسَانِي اور نہ باہم یہ گوسرے کے وارث ہوں گے یاد رکھو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا دین جب مختلف ہوں یعنی ایک مسلمان ہو اور ایک کافر تو یہ گوسرے کے وارث نہیں بنتے آپ نے سراجی کے اندر پڑا ہوگا کہ اختلاف دین یہ معنع بنتا ہے وارث بننے میں لیکن یاد رکھو یہ اختلاف دین صرف مومن اور کافر کے درمیان ہے مومن کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا لیکن اگر دونوں کافر ہیں چاہے پھر دونوں کا دین الگ الگ ہی کیوں نہ ہو ایک عیسائی ہے اور ایک یہودی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اس کو اختلاف دین نہیں کہیں گے وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے ان کا دین مختلف لیکن اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے معلومہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا لہٰذا شریعت نے اجازت دی ہے کوئی مسلمان جو ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو یہ میاں بیوی تو ہوں گے لیکن یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے بیوی کا انتقال ہوا تو خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا اور خاوند کا انتقال ہوا تو بیوی وارث نہیں بنے گی کیونکہ دین مختلف ہے بھئی یہ معنی ہے ولایت بار آسانی اور یہ باہم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے یعنی مسلمان اور کافر ہاں کافر آدمی کو اپنے کافر بیٹے پر ولایت انکاح حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوں کیا ہیں کافر ہیں تو اس کو ولایت انکاح حاصل ہوگی یہ معنی ہے امال کافر باقی کافر جو ہے اس کو ولایت انکاح حاصل ہوگی نکاح کروانے کی ولایت یعنی ولایت اجبار حاصل ہوگی علا ولدہ الكافری اپنے کافر بیٹے پر لقول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے واللدین کفروا ان میں سے بعض مددگار ہیں انہوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھو عوام کے سامنے یوں کبھی ترجمہ نہیں کرنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے عوام کو یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ یہاں بامحاورہ ترجمہ کرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں بامحاورہ ترجمہ کیا کرنا ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں وَلِهَادَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ اور اسی لئے کافر کی گواہی قبول کی جاتی ہے عَلَيْهِ کافر کے خلاف کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وَيَجْرِ بَيْنَهُمَا تَوَارُسُ اور انی زن کے درمیان توارس بھی جاری ہوتا ہے ایک کافر دوسرے کافر کا وارث ہوتا ہے آگے دیکھئے وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَایَتُ تَزْوِيجِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ وہ مسئلہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ولایت اجبار عصبات کو حاصل ہوتی ہے اگر عصبات نہ ہوں تو پھر زویل ارخام کو یہ ولایت ملے گی اور زویل ارخام میں ساری رشتہ دار عورتیں بھی اس میں داخل ہو گئیں اور وہ مرد بھی داخل ہو گئے جن کے ساتھ ہم عورت کے واسطے سے رشتہ جڑ رہا ہے تو ان کو بھی ولایت نکاح حاصل ہو گی یہ یاد رکھو یہ امام صاحب کا مذہب ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ولایت انکاح صرف عصبات کو حاصل ہے زویل ارخام کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْعَقَارِبِ اور جو عصبات کے علاوہ اور رشتہ دار ہیں ان کے لئے بھی ثابت ہے ولایت التزویج نکاح کروانے کی ولایت عِندہ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک مَعْنَاهُ عِندہ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ معنی یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں عصبات کے علاوہ زویل ارخام کو بھی ولایت نکاح حاصل ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے جب عصبات نہ ہوں اگر عصبات ہیں پھر تو انہی کو ولایت نکاح حاصل ہے زویل ارخام کو حاصل نہیں لیکن اگر عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر زویل ارخام کو ولایت انکاح حاصل ہوگی تو کہتے ہیں مَعْنَاهُ عِندہ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ معنی اس کا یہ ہے کہ جب عصبات نہ پائے جائیں وَحَادَ استِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے یعنی استحساناً امام صاحب نے اجازت دی ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا تَسْبُوتُ کہ غیر عصبات کے لیے یہ ولایت نکاح ثابت نہیں وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس ہے وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی ایک روایت ہے امام صاحب سے بھی یعنی امام صاحب سے ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق بھی آئی ہے کہ عصبات کے علاوہ زوی الارحان کو ولایت انکاح حاصل نہیں ہے بھئی وَقَالُ أَبِي يُّسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مُزْطَرِبُن اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس بارے میں مزطرب ہے اس میں ازتراب ہے یعنی پوری طرح پتا نہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں بعض مقامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور بعض مقامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں وَقَالُ أَبِي يُّسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مُزْطَرِبُن اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس بارے میں مزطرب ہے وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُمَعَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو یوسف وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں لَهُمَا جی اب دلیل آگئی صاحبین کی امام ابو یوسف کے بارے میں بھی زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ امام محمد کے ساتھ ہیں تو صاحبین ایک طرف ہو گئے اور امام صاحب ایک طرف لَهُمَا صاحبین کی دلیل مَا رَوَيْنَا وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی بھئی یہ ازشتہ سے پیوستہ سبق میں آیا تھا حدیث ذکر کی تھی صاحبِ حضایہ نے نکاح جو ہے وہ عصبات کے حوالے ہے نکاح عصبات کے سپرد ہے اور میں نے بتایا بعض روایتوں میں آیا ہے نکاح کروانا جو ہے وہ عصبات کے سپرد ہے تو صاحبین کی یہ دلیل ہے وہ فرماتے ہیں دیکھو اس حدیث میں نکاح کو صرف عصبات کے حوالے کرنے کا ذکر ہے یہاں زبیل ارحام کا ذکر نہیں لہذا زبیل ارحام کو یہ اختیار نہیں ملے گا تو کہتے ہیں لَهُمَّا مَا رَوَيْنَا صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی وَلِأَنَّ الْوِلَایَتَا نیس عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ قیاس بھی صاحبین کی تائید کرتا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت دی ہے شریعت نے ولی کو یہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کرے کہ غیرِ کف کی طرف اس کی نسبت نہ ہو دیکھو ولی نکاح کروائے گا تو وہ ہمیشہ کف کا خیال رکھے گا وہ اپنے برابر کے لوگوں میں نکاح کروائے گا وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے اندر نکاح کروانے کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ کل کو لوگ تعانی دیں گے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کی بیٹیاں تو چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ان کی شادی تم نے کروائی ہے تو لہذا اس لیے ولی جو ہے وہ غیرِ کف کی طرف نسبت کرنے سے اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے اور یہ بچائے گا کون عصبات ہی بچائیں گے ظاہر سی بات ہے یہ انہی کے حوالے ہوگا تو اپنے خاندان کو کم درجے کے لوگوں سے بچانا یہ عصبات کا کام ہوتا ہے یہ زبیل ارحام کا کام نہیں بھئی وجہ یہ ہے کہ جو عصبات جتنے ذکر ہوئے یہ باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں یہ کس کی طرف سے رشتے دار ہیں باپ کی طرف سے اور نسب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو لڑکی یہ باپ کے خاندان کی شمار ہوتی ہے ماں کے خاندان کی شمار نہیں تو زبیل ارحام وہ تو عورتیں ہیں یا عورتوں کی طرف سے جو رشتے دار ہیں وہ ہیں تو ان کا تو خاندان الگ ہوگا اور ان کا خاندان الگ ہوگا اور اپنے خاندان کی حفاظت یہ خود عصبات کریں گے یہ زبیل ارحام کا کیا کام ہے کہ وہ دوسروں کے خاندان کی غیرِ کف کی طرف نسبت سے حفاظت کریں تو غیرِ کف سے اپنے خاندان کی حفاظت کرنا یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے آسا بات کہ کیونکہ یہ وہ باپ کے خاندان والے ہیں اور یہ اپنے خاندان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولایت اس لیے ثابت ہے اس بات سے کہ غیرِ کف کی نسبت ہو رشتہ داری کی طرف کہ غیرِ کف آپ کے رشتہ دار ہیں اور یہ بچانا عصابات کے حوالے ہے ان کے سپرد ہے وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں کہ غیرِ کف کی طرف کہیں نسبت نہ ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیا دلیل ہوئی صاحبین کی صاحبین کی ایک دلیل تو وہ حدیث ہے اور دوسری دلیل جو ہے قیاس ہے کہ دیکھو یہ جو عصابات کو ولایت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ یہ غیرِ کف کی طرف نسبت کرنے سے اپنے خاندان کی حفاظت کریں اور یہ حفاظت کس کے سپرد ہوگی عصابات ہی کے سپرد ہے زبیل ارحام کے سپرد نہیں ہے بھئی وَلِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الولایت نظریت کہ یہ جو ولایت نکاح دی گئی ہے یعنی ولایت اجبار نظریت یہ شفقت والی ہے یہ کیوں دی گئی ہے شفقت کی وجہ سے دی گئی ہے وَالنَّذَرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفِيزِ الَا مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُ بِالْقَرَابَتِ الْبَاعِسَتِ عَلَى الشَّفَقَةِ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ولایت اجبار دی گئی ہے اس کی بنیاد شفقت پر ہے اور عصابات کے علاوہ اور بھی تو رشتہ دار ہیں جب وہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری شفقت کی طرف بلاتی ہے تو لہذا جب ان میں بھی شفقت موجود ہے تو ان کو بھی ولایت اجبار ملے گی جیسے ماں ہے بھئی عصابات کے بعد درجہ ماں کا ہے اب دیکھو ماں کی تو سب سے زیادہ شفقت ہے تو لہذا اس کو بھی ولایت اجبار ملنی چاہیے ماں ہے بہنے ہیں دادی ہے نانی ہے نانا ہے جو اس کے ساتھ عورت کے ذریعے رشتہ ہے یہ سارے یہ بھی تو سب شفقت کرنے والے ہیں تو لہذا ان کو بھی ولایت اجبار ملنی چاہیے یہ کس کا مذہب ہے امام صاحب کا تو دیکھئے دوبارہ وہ کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ ان الولایت نظریتن امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ولایت اجبار ہے یہ شفقت والی ہے وَالنَّذَرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَفْوِيزِ جائے گی بِالتَفْوِيزِ سُپُرْدَ کرنے سے اِلَى مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُ بِالْقَرَابَتِ سُپُرْدَ کرنے سے اس شخص کے جو خاص ہے قرابت کے ساتھ اس ولایت کے بنیاد شفقت پر ہے اور جب ہم یہ ولایت اس شخص کو دے دیں گے جو رشتہ دار ہے تو بھی شفقت پائی جا رہی ہے کیونکہ رشتہ داری بھی کس طرف دعوت دیتی ہے شفقت کی طرف ترجمہ دیکھ لیجئے یہاں ذرا ترجمہ مشکل ہے وَالنَّذَرُ يَتَحَقَّقُ اور شفقت پائی جائے گی بِالتَفْوِيزِ اِلَى مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُ بِالْقَرَابَتِ سُپُرْدَ کرنے کے اس شخص کے جو خاص ہے رشتہ داری کے ساتھ قرابت کے ساتھ الباعِسَتِ عَلَى الشَّفَقَةِ وہ رشتہ داری جو اُبھارنے والی ہے شفقت پر وہ رشتہ داری جو شفقت پر اُبھارنے والی ہے اس رشتہ داری کے ساتھ جو بھی شخص خاص ہے جس میں بھی اس قسم کی رشتہ داری پائی جاتی ہے اس کے سپرد کر دیا جائے ولایتِ نکاح کو تو اس میں بھی شفقت ہی شفقت ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ صاحبین نے تو دلیل کے طور پر حدیث ذکر کی اور امام صاحب قیاس پیش فرما رہے ہیں عقلی دلیل ہے بھئی کہ چونکہ باقیوں میں بھی شفقت ہوتی ہے لہذا باقیوں کو بھی ولایت ملنی چاہیے حالانکہ حدیث میں کیا آیا تھا النکاح علی العصبات نکاح تو عصبات کے سپرد ہے تو یہ تو امام صاحب حدیث کے مخالف جا رہے ہیں جواب کہ نہیں امام صاحب حدیث کے مخالف نہیں جا رہے حدیث کے اندر نکاح کو عصبات کے سپرد کیا گیا ہے اس وقت جب عصبات موجود ہوں تو جب عصبات موجود ہوں اس وقت تو امام صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ آسابات ہی کو ولایت ملے گی زبیل ارخام کو نہیں ملے گی لیکن اگر ایک شخص کے آسابات موجود ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں تو حدیث خاموش ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں کوئی ذکر نہیں حدیث میں تو وہ سورت ذکر ہے جب آسابات موجود ہیں تو آسابات ہی کے سپرد ہوگا نکاح لیکن جب آسابات موجود نہیں وہ سورت تو حدیث کی اندر ذکر نہیں تو امام صاحب تو وہ سورة ذکر کر رہے ہیں جب آسا بات کوئی بھی نہ ہو اور زوی الارحام موجود ہیں تو پھر زوی الارحام کو یہ حق مل جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھا بھئی یہاں استحسان کا لفظ آیا یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہ بار بار آگے آئے گا میں بھی کوشش کروں گا اس کا تقرار کرواتا رہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح جم جائے یاد رکھو استحسان کہتے ہیں وہ متفقن علی دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے اجماع ہو توجہ ہے وہ متفقن علی دلیل جو کس کے مقابلے میں آئے قیاس کے مقابلے میں آئے یعنی دوسری طرف قیاس بھی موجود ہو تو یہ جو متفقن علی دلیل ہے چاہے قرآن ہے یعنی قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے یا اجماع امت ہے ان کو استحسان کہیں گے بھئی آپ مجھے بتائیے ایک طرف آیت کے اندر ایک بات ہے اور قیاس دوسری بات کا تقاضہ کر رہا ہے آپ کس پر عمل کریں گے آیت پر عمل کریں گے تو یہ آیت یہ تو متفقن علی دلیل ہے تو یہ متفقن علی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس موجود ہو اس متفقن علی دلیل کو استحسان کہتے ہیں تو آپ آیت پر عمل کر رہے ہیں آپ سے پوچھیں آپ کی دلیل کیا ہے آپ کہیں گے میری دلیل استحسان ہے یا آپ حدیث پیش کرتے ہیں اب ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف حدیث ہے تو ظاہر سی بات ہے حدیث پر عمل کیا جائے گا تو یہ جو حدیث ہے اس کو استحسان کہا جائے گا یا ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف اجماع امت ہے بھئی تو اجماع جو ہے اس کو استحسان کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو استحسان کسے کہتے ہیں وہ متفقن علی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس موجود ہو تو وہ متفقن علی دلیل چاہے قرآن ہو اس کو استحسان کہیں گے یا حدیث ہو اس کو بھی استحسان کہیں گے یا اجماع ہو اس کو بھی استحسان کہیں گے بھئی لیکن یاد رکھو زیادہ تر جو استحسان ہے وہ قیاس خفی کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ قیاس خفی یاد رکھو قیاس دو قسم پر ہے ایک قیاس جلی اور ایک قیاس خفی قیاس جلی وہ ہے جلی کا معنی ظاہر یعنی جو بات ظاہر ہو عقل فوراں وہاں تک پہنچ جائے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اس کو قیاس جلی کہتے ہیں اور قیاس خفی وہ بھی عقلی دلیل ہوتی ہے عقل ہمیں بتلاتی ہے لیکن وہاں ذرا غور زیادہ کرنا پڑتا ہے بات ذرا گہری ہوتی ہے بات ذرا پوشیدہ ہوتی ہے تو قیاس دو قسم پر یا قیاس جلی ہوگا یا قیاس خفی ہوگا اگر مثلاً عقلی دلیل ہے بات بالکل ظاہر ہے تو اس کو قیاس جلی کہیں گے اور اگر ذرا گہری بات ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر ہی دماغ وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو قیاس خفی کہتے ہیں تو یاد رکھو استحسان متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے یعنی جو گہرا قیاس ہو لیکن قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی موجود نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہیں گے اس کو استحسان نہیں کہیں گے تو قیاس خفی کو بھی استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو اگر قیاس جلی اس کے مقابلے میں نہیں تو پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہیں گے استحسان نہیں کہیں گے اور یاد رکھو یاد رکھو یہ جو استحسان ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے اسی پر ہمیشہ فتوہ ہوتا ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ صرف 20-22 مسائل ایسے ہیں جہاں قیاس پر فتوہ ہے باقی ہر جگہ استحسان پر فتوہ ہوتا ہے صرف 20-22 مقامات ہیں جہاں قیاس جلی پر فتوہ ہے ورنہ ہر جگہ استحسان پر فتوہ ہوتا ہے اور استحسان کو استحسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے مستحسن کا معنی ہے پسندیدہ تو یہ استحسان پسندیدہ ہوتا ہے وجہ یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے استحسان میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جس چیز میں لوگوں کے لیے آسانی ہو وہ پسندیدہ ہے بھئی مثلاً کون کا مسئلہ آپ نے پڑا ہوگا کہ اگر جنگل کے اندر کون ہے اور اس کی کوئی منڈیر وغیرہ نہیں ہے اور اس میں دو چار منگنیاں اگر گر گئیں تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھئی وہ پانی نجس نہیں ہوگا اور قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ منگنیاں تو نجس ہے نجاست پانی میں تھوڑی سی بھی گر جائے پانی کیا ہو جاتا ہے نجس تو پانی کو نجس قرار دینا چاہیے لیکن یہاں استحسان پر عمل کیا گیا اور اس پانی کو بھی پاک قرار دیا گیا اور مجھے بتائیے کس میں آسانی ہے پانی کو نجس قرار دینے میں ان لوگوں کے لیے آسانی ہے یا پانی کو پاک قرار دینے میں پاک قرار دینے میں تو اس لیے اس کو استحسان کہا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو وہاں ذرا گہری دلیل ہوگی لیکن اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے تو اس کو استحسان کہیں گے تو یہاں پر بھی دیکھو امام صاحب کی دلیل کیا تھی کہ اس ولایت کے بنیاد شفقت پر ہے اور یہ شفقت جو ہے وزوی الارحام میں بھی پائی جاتی ہے لہذا ان کو بھی اختیار ہونا چاہیے اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ ولایت صرف عصابات کے سپرد ہے اس لیے کیونکہ اس ولایت کا مقصد خاندان کو غیر قفص کی طرف نسبت کرنے سے بچانا ہے بھئی اور یہ کام عصابات ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا لہذا یہ عصابات کے سپرد ہونی چاہیے تو دیکھو قیاس تو صاحبین کی تائید کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں قیاس خفی امام صاحب کی تائید کر رہا ہے اور قیاس خفی کو ترجح دی گئی کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانی ہے اور پسندیدہ ہے تو یہ استحسان ہے تو دیکھو قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے بات سمجھ میں آگئے ہیں آگے دیکھئے وَمَنْ لَابَ لِيَّ لَهَا يَعْنِ الْعَصَبَةَ مِن جِهَةِ الْقَرَابَتِ اِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَا هَلَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَصَبَاتِ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اگر ایک صغیر یا صغیرہ ہے اور اس کے عصابات میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں لیکن معتق زندہ ہے معتق کیا ہے؟ مثلا یہ صغیر یا صغیرہ جو ہے غلام یا باندی تھی بھئی اور پھر آقا نے اس کو آزاد کر دیا بچپن میں ہی تو یہ یاد رکھو ہے جو معتق ہے معتق یہ اس کو عصابہ سببی کہتے ہیں باقی عصابات جو رشتے دار ہیں وہ عصابہ نصبی ہیں نصب کے اعتبار سے عصابات ہیں اور یہ جو معتق ہوتا ہے آزاد کرنے والا یہ ابھی عصابہ ہے لیکن یہ عصابہ سببی ہے یعنی یہ اعتاق جو اس نے کیا ہے یہ جو آزاد کیا ہے اس اعتبار سے یہ عصابہ ہے توجہ ہے بھئی دیکھو باپ دادا وغیرہ یہ کیا ہیں انسان کے عصابات ہیں اور عصابات جیسے یہ باپ دادا کی وجہ سے انسان کو زندگی ملی باپ دادا کو اللہ نے بیٹوں پوتوں کی زندگی کا سبب بنایا ہے تو بیٹوں پوتوں کو زندگی کس کی وجہ سے ملی باپ دادا کی وجہ سے تو گویا باپ دادا ان کو زندگی دینے والے ہیں اس لئے وہ ان کے وارث بنتے ہیں اسی طرح یہ جو معتق ہے جس نے آزاد کیا ہے کسی شخص کو اس نے بھی گویا اس شخص کو نئی زندگی دے دی وجہ یہ کہ غلام تو بلکل بے جان چیزوں کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے اس کو تصرفات کا حق نہیں ہوتا لیکن جب غلام کو آزادی ملی تو اس کو تمام تصرفات کا حق مل گیا گویا اس کو ایک نئی زندگی مل گئی تو جیسے باپ دادا زندگی کا سبب بنتے تھے تو وہ وارث بنتے تھے تو یہ جو معتق ہے یہ بھی زندگی کا سبب بنا لہذا یہ بھی وارث بنتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح اس کو ولایت اجبار بھی ملے گی لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا عصابات میں پہلا درجہ عصابہ نصبی کا ہے عصابہ نصبی جب نصب والے عصابات موجود ہوں تو ولایت اجبار انہی کو ملے گی لیکن اگر عصابہ نصبی میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں اگر معتق موجود ہے تو اس کو ولایت اجبار مل جائے گی اور وہ جہاں نکاح کروائے گا نکاح منعقد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا اور جس شخص کا کوئی ولی نہیں ہے یعنی جس صغیر یا صغیرہ کا کوئی ولی نہیں ہے یعنی عصابت من جہت القرابت یعنی قرابت کی جانب سے کوئی عصابہ نہیں ہے کوئی نصبی عصابہ نہیں ہے تو تو جب اس کا نکاح کروا دے اس کا وہ آقا جس نے اس کو آزاد کیا تھا اس صغیر یا صغیرہ کو جازہ تو یہ جائز ہے لئنہ آخر العصابات کیونکہ یہ آخری عصابہ ہے میں نے بتایا یہ اس کو بھی عصابہ کہتے ہیں البتہ باقی عصابہ نصبی ہیں اور یہ عصابہ سببی ہے اور اس کا درجہ ان کے بعد ہوتا ہے اسی لئے کہا لئنہ آخر العصابات کیونکہ یہ عصابات میں سے آخری ہے بھئی وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ اور اگر کسی شخص کے اولیاء نہیں ہیں یعنی عصابہ نصبی بھی نہیں ہیں عصابہ سببی بھی نہیں ہیں زویل ارخام بھی نہیں ہیں تو پھر کہتے ہیں اس کے نکاح کی ولایت جو ہے بادشاہ یا حاکم کے پاس ہوگی بادشاہ یا حاکم جہاں ان کا نکاح کروانا چاہے کر سکتا ہے کہتے ہیں وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ اور جب اولیاء نہ ہوں یعنی صغیر اور صغیرہ کے فَالْوِلَایَتُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ تو یہ ولایت اجبار جو ہے امام اور حاکم کے سپرد ہوگی امام سے مراد ہے خلیفہ اور بادشاہ اور حاکم سے مراد ہے گورنر بادشاہ ہوتا تھا پورے ملک کا اور پھر ہر ہر صوبے یا ہر ہر شہر کا وہ الگ گورنر مقرر کرتا تھا تو بادشاہ یا گورنر جو ہیں ان کو ولایت اجبار حاصل ہوگی بھئی تو میں نے آپ کو بتایا حاکم سے مراد ہے گورنر بھئی لیکن بعض علماء نے لکھا کہ حاکم سے مراد قاضی ہے حاکم سے کون مراد ہے قاضی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا تو قاضی کو بھی ولایت انکاح ملے گی لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ بادشاہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ اور جب اولیاء معدوم ہو جائیں فَالْوِلَائَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ تو ولایت جو ہے امام اور حاکم کے سپرد ہے لِقَوْلِهِ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ کہ بادشاہ ولی ہے مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ جس کا اور کوئی ولی نہیں جس کا اور کوئی مددگار نہیں بادشاہ اس کا مددگار ہے اس کا ولی ہے آگے دیکھئے فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْ قَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ صورت مسئلہ یہ کہ ایک صغیر یا صغیرہ ہے اور اس کے لیے بڑا اچھا رشتہ مل رہا ہے اس وقت لیکن وہ جو ولی ہے جس کو ولایت اجبار حاصل ہے یعنی باپ وہ اس وقت غائب ہے کہیں گیا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا ہوا ہے اور اب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو کیا اس کے بعد والے ولی کو اختیار ہے کیا وہ اب نکاح کروا سکتا ہے اس صغیر یا صغیرہ کا تو کہتے ہیں ہاں جب ولی خود غائب ہے اور اس سے رابطے کی کوئی صورت نہیں اس کی رائے لینے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر جو دور والا ولی ہے وہ اس کو ولایت مل جائے گے وہ نکاح کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ جب سب سے قریبی ولی غائب ہو جائے غیبت منقطعتن اور کیسا غائب ہو غیبت منقطعا یعنی ایسی غیبت جس میں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ایسا غائب ہے آگے اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَتًا مُنْقَتِعَتًا جب سب سے قریبی ولی غائب ہو جائے غیبت منقطعتن ایسی غیبت کے ساتھ جو منقطع ہے یعنی جس میں اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ تو جائز ہے اس ولی کے لیے جو اس ولی سے زیادہ دور ہے یعنی دوسرے درجے والا ہے اَنْ يُزَبْ وِجَا کہ وہ نکاح کروا دے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ادھر دیکھئے امام زفر فرماتے ہیں نہیں جب قریبی ولی غائب ہے تو دور والے ولی کو نکاح کروانے کی اجازت نہیں وجہ یہ کہ یہ جو ولایتِ اجبار قریبی ولی کو ملی ہے یہ اس کا حق ہے اور حقدار جب غائب ہو تو اس سے اس کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا کسی اور کوئی حق نہیں مل سکتا لہذا دور والا ولی نکاح نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ وِلَایَتَ الْاَقْرَبِ قَائِمَةٌ اس لئے کیونکہ قریبی ولی اس کی ولایت موجود ہے وہ خود موجود ہے تو اس کی ولایت بھی موجود ہے وہ مر جائے گا تو پھر اس کی ولایت بھی ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ وِلَایَتَ الْاَقْرَبِ قَائِمَةٌ اس لئے کیونکہ سب سے قریبی ولی اس کی ولایت قائم ہے لِأَنَّهَا تَثْبُطُ حَقًّا لَهُ اس لئے کیونکہ یہ ولایت اس قریبی ولی کے لئے اس کا حق ہو کر ثابت ہوئی ہے سیانتاً لِلْقَرَابَتِ رشتہ داری کو بچانے کے لئے رشتہ داری کو غیرِ کف سے بچانے کے لئے یہ اس کا حق ہو کر ثابت ہوئی یہ اس کا حق ہے بھئی اور غائب ہونے سے کسی کا حق باطل نہیں ہوتا بھئی فَلَا تَبْتُلُ بِي غَيْبَتِهِ لِحَادَ اس کے غائب ہونے سے اس کی ولایت باطل نہیں ہوگی وَلِحَادَ لَوْزَوْ وَجَهَا حَيْسُ هُوَ جَازَا اور اسی لئے لَوْزَوْ وَجَهَا وہ جو ولیِ غائب ہے اگر وہ اس غیرِ یا صغیرہ کا نکاح کروا دے جہاں کہیں بھی گیا ہوا ہے وہیں اس نے اس کا کیا کروا دیا نکاح کروا دیا تو دیکھو یہ نکاح بھی جائز ہے یہ نکاح جائز ہے معلوم ہے ابھی بھی اسی کو ولایت حاصل ہے لہذا کوئی اور اس کی جگہ نکاح نہیں کروا سکتا وَلِحَادَ لَوْزَوْ وَجَهَا اور اسی لئے اگر اس ولی نے وہ جو غائب ہے اس نے اس کا نکاح کروا دیا حیسو ہوا جہاں کہیں بھی وہ ہوا یہ حیسو ظرفیہ ہے جگہ کے لئے ہے جہاں بھی وہ ہوا جازتو جائز ہے وَلَا وِلَا يَتَ لِلْأَبْعَدِ مَعَا وِلَا يَتِهِ اور دور والے کے لئے ولایت نہیں ہوگی مَعَا وِلَا يَتِهِ اس کی ولایت کے ساتھ یعنی قریب والے کی ولایت کے ہوتے ہوئے دور والے کو ولایت حاصل نہیں ہوگی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ حَدِهِ وِلَا يَتُن نَظَرِيَتٌ کی یہ جو ولایت اجبار ملی ہے اس شخص کو یہ ولایت نظریت یہ شفقت والی ولایت ہے وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ تَفْوِيزُ الَا مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ اور یہ شفقت میں سے نہیں ہے التفویز کے سپرد کر دیا جائے الَا مَنْ اس شخص کے لا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ جس کی رائے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا بھئے دیکھو نا ولی اقرب تو غائب ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا اور ادھر یہ رشتہ ہاں سے نکل جائے گا یہ اتنا زیادہ انتظار نہیں کریں گے تو لہٰذا ہماری دلیل چل رہی ہے ہم نے کہا یہ جو ولایت اجبار شریعت نے دی ہے یہ شفقت کی وجہ سے دی ہے اب رشتہ ہاں سے نکل رہا ہے اور پھر بھی ولایت اسی کے پاس رہے جس کی رائے سے ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے کسی کام کی نہیں ہے اس کی رائے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے توجہ ہے وہ موجود نہیں ہے اس کی رائے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو لہٰذا جس کی رائے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا رائے کو اس کے سپرد کرنا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے بلکہ شفقت کا تقاضی تو یہ ہے کہ جو موجود ہے اب اس کو یہ ولایت دے دی جائے بھئی یہ معنی ہے وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ اور شفقت میں سے نہیں ہے اَتَّفْوِيزُ کہ سپرد کر دیا جائے اس ولایت کو اِلَا مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ اس شخص کے جس کی رائے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا فَفَوَّزَنَاهُ إِلَى الْأَبْعَدِ تو ہم نے اس کو سپرد کر دیا إِلَى الْأَبْعَدِ دُورُ والے کے وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُلْتَانِ اور یہ دور والا جو ہے یہ بادشاہ پر مقدم ہے بھئی یاد رکھو یہ دراصل رد کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ولی اقرب غائب ہے تو پھر بادشاہ کو اختیار مل جائے گا بادشاہ اور حاکم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ولی اِبْعَد ہے یہ بادشاہ پر مقدم ہے حتیٰ کہ ولی اقرب جب مرتا ہے تو پھر کس کا درجہ ہوتا ہے ولی اِبْعَد کا درجہ ہوتا ہے بادشاہ کا درجہ نہیں ہوتا معلوم ہے یہ بادشاہ پر مقدم ہے لہذا اس کو ولایت ملنی چاہیے یہ معنی ہے فَوَزَنَاهُ إِلَى الْأَبْعَدِ تو ہم نے یہ ولی اِبْعَد ہے اس کے سپرد کر دیا اس نظر کو وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُلْطَانِ اور حال یہ ہے کہ یہ ولی اِبْعَد آجھا پر مقدم ہوتا ہے کما اِذَا مَاتَ الْأَقْرَبُ جیسے کہ ولی اِبْعَد مر جائے تو پھر یہ ولی اِبْعَد ولی ہوتا ہے وَلَوْزَوَّ جَهَا حَيْسُ هُوَ اچھا امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ولی اِبْعَد اگرچہ غائب ہے لیکن پھر بھی ولایت اسی کے پاس ہے وہ جہاں کہیں ہے اگر وہاں بھی نکاح کروا دے گا تو نکاح ہو جائے گا تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ وہ جہاں ہے اسی جگہ نکاح کروا دے گا تو نکاح ہو جائے گا ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں دو جواب دیں گے ایک منعی ایک تسلیمی پہلا جواب یہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ ولی اِقرب جہاں کہیں بھی ہو وہ وہاں اس کا نکاح کروائے گا تو جائز ہو جائے گا ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں اور اگر ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر بھی لیں کر بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ اب ولی اقرب اور ولی ابعد دونوں برابر ہو چکے ہیں تو ادھر ولی ابعد کروا دے گا تو ادھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور ادھر اگر ولی اقرب نے جہاں کہیں ہے وہیں اس نے نکاح کروا دیا ہے تو وہ بھی منعقد ہو جائے گا تو پھر اعتبار کی اس کا ظاہر سی بات ہے جس نے پہلے کروایا ہے جس نے پہلے تو معلوم ہو اس اقرب کو بھی ولایت ہے اور اس ابعد کو بھی ولایت ہے بات سمجھ میں آئی پھر سمجھو امام زفر فرماتے تھے کہ ولی اقرب کو جو ولایت ملی ہے یہ اس کا حق ہے یہ اسی کا حق ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ جہاں کہیں بھی ہو یہ اس صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا سکتا ہے تو جب یہ اس کا حق ہے تو ولی ابعد کو یہ حق نہیں ملے گا تو اس کے دو جواب دیئے ایک جواب منعی اور ایک تسلیمی پہلا جواب منعی کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو یہ نکاح کروا سکتا ہے ایسا نہیں ہے دوسرا جواب کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ ہاں یہ جہاں کہیں بھی ہو نکاح کروا سکتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اب ولی ابعد بھی اس کے برابر کا ہو چکا ہے یہ بھی نکاح کروائے گا تو ہو جائے گا اور وہ بھی جہاں کہیں ہے نکاح کروائے گا تو ہو جائے گا جس نے کروا دیا پہلے وہ ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْ زَوَّ جَهَا حَيْسُ هُوَ فِيهِ اور اگر نکاح کروا دیا ولی اقرب نے حَيْسُ ہُوَ فِيهِ جس جگہ میں بھی وہ ہوا مُنِعَ تو یہ بات ممنوع ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے وَبَعْدَتْتَسْلِيمِ اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں تو ہم کہتے ہیں وَبَعْدَتْتَسْلِيمِ نَقُولُ اور تسلیم کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں لِلْأَبْعَدِ بُعْدُ الْقَرَابَتِ وَقُرْبُ الْتَدْبِيرِ وَلِلْأَقْرَبِ عَقْسُهُ میں نے بتایا بھئی میں نے بتایا کہ جب ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے اور ادھر رشتہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ولی اقرب اور ولی ابعد برابر ہو گئے وہ برابر کس طرح ہوئے وہ صاحبِ ہدایہ آپ بیان کریں گے کہتے ہیں دیکھو ولی اقرب اس کا رشتہ داری میں قرب ہے اور ابعد کا رشتہ داری میں بعد ہے تو اقرب کا درجہ اعلا ابعد کا درجہ اس سے کم لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ابعد کی رائے سے ہم اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اقرب جو غائب ہے اس کی رائے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ موجود ہی نہیں ہے یہ رشتہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو جو اقرب ہے رشتے میں بے شک قریب ہے لیکن رائے کے اعتبار سے وہ بعید ہے اور ابعد جو ہے وہ رشتے میں بے شک دور ہے لیکن رائے کے اعتبار سے قریب ہے لہذا دونوں برابر ہو گئے جب دونوں برابر ہو گئے تو اب ولی اقرب کے برابر ہے اب وہ بھی نکاح کروا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَبَعْدَ تَسْلِيمِ نَقُولُ اور تسلیم کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں لِلْأَبْعَدِ بُعْدُ الْقَرَابَتِ کہ ولی ابعد جو ہے اس کے لیے قرابت کی دوری ہے رشتہ اس کا ذرا دور کا ہے لیکن وَقُرْبُ تَدْبِيرِ لیکن اس کی تدبیر اور اس کی رائے کیا ہے قریب ہے وَلِلْأَقْرَبِ عَكْسُهُ اور اقرب ولی کے لیے عَكْسُهُ اس کا برعکس ہے رشتہ اس کا قریب کا ہے لیکن رائے اس کی دور کی ہے رائے تک ہم پہنچ نہیں سکتے فَنُزِّلَ مَنْزِلَتَ وَلِيَّنِ مُتَسَاوِيَنِ تو اتار دیا گیا ان دونوں کو دو برابر ولیوں کے درجے میں ان دونوں ولی اقرب اور ابعد کو دو برابر ولیوں کے درجے میں اتار لیا گیا فَأَيُّهُمَا عَقَدَا پس ان دونوں میں سے جس نے بھی عقد کروا دیا نافذہ وہ عقد نافذ ہو جائے گا وَلَا يُرَدُو اور اس کو رد نہیں کیا جائے گا یاد رکھو میں نے آپ کو ولایتوں کے درجے بتلائے تھے سب سے پہلا درجہ صغیر اور صغیرہ میں باپ پھر دادا پھر پردادا اس کے بعد بھائی اس صغیر یا صغیرہ کا بھائی اگر وہ بالغ ہے اور پھر اس بھائی کی نیچے مذکر اولاد پھر اس کے بعد اس کا چچا اور پھر چچا کے نیچے مذکر اولاد بھائی تو ان میں ترتیب ہے جو سب سے قریبی ہوگا اس کو ولایت کا حق ہوگا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نکاح کروانے کی اجازت نہیں اگر کوئی اور نکاح کروا بھی دے گا تو یہ اس ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہے گا یہ اجازت دے گا تو وہ نافذ ہوگا یہ اجازت نہیں دے گا تو نافذ نہیں ہوگا تو لہذا اور کسی کو نکاح کروانے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہاں مسئلہ ذکر ہو رہا ہے جب ولی اقرب غائب ہے کیا ہے؟ غائب ہے تو پھر اب ولی ابعد کو ولایت ملے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی یاد رکھنا اگر ایک ہی درجے والے دو یا زیادہ افراد ہیں مثلا صغیر کا باپ بھی زندہ نہیں دادا پر دادا بھی زندہ نہیں ہاں اس کے بالغ بھائی ہیں چار پانچ بھائی ہیں بھئی سب حقیقی بھائی ہیں تو سب ایک ہی درجے والے ہیں لہذا ان میں سے ہر ایک کو ولایت حاصل ہے جو پہلے کروا دے گا نکاح بس وہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور اگر دو یا تین نے اکٹھے ایک ہی وقت میں نکاح کروایا ہے تو پھر کسی ایک کا بھی منعقد نہیں ہوگا آگے دیکھئے اب یہاں سے غیبت منقطعہ کا بیان کر رہے ہیں اوپر تو آیا تھا اگر ولی غائب ہے غیبت منقطعہ کے ساتھ تو پھر ولی ابعد بھی نکاح کروا سکتا ہے اب یہ غیبت منقطعہ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ولی اقرب ایسی جگہ پر ہے جہاں سال میں صرف ایک دفعہ قافلے جاتے ہیں اب دیکھو یہ اتنی دور ہے جہاں سال میں ایک دفعہ قافلے جاتے ہیں تو اب اس کی رائے اور مشورے کا پتا نہیں چل سکتا تو اب ادھر ولی ابعد نکاح کروا سکتا ہے لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں ادنا مدت سفر کا اعتبار کیا جائے گا کم سے کم مدت سفر کتنی ہے تین دن اگر ولی اقرب تین دن کی مسافت پر یعنی سے زیادہ ہے تو بس ادھر رشتہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہے تو ولی ابعد نکاح کروا سکتا ہے جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ولی ایسا غائب ہے کہ ہم اس کی رائے کا انتظار کریں تو کف ہاتھ سے نکل جائے گا بے شک اسی شہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اسی شہر میں ہے لیکن وہ شہر میں کبھی چلا جاتا ہے قدیم زمانے میں تو کوئی رابطے کی بھی صورت نہیں ہوتی تھی شہر کے اندر ہی کس جگہ گیا ہوگا لیکن وہ کئی کئی دن گزارنے کے بعد آتا ہے تو اب شہر کے اندر بے شک غائب ہے لیکن ادھر رشتہ ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ ایک دو یا تین دن تک تو انتظار کریں گے اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے تو پھر ہم اتنا انتظار کر لیں گے اور پھر جب اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلا تو پھر ولی ابعد ہی نکاح کروا دیکھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں غیبت منقطعہ یہ ہے ولی اقرب ایسے شہر میں ہو لا تصلو الیہ القوافل کہ وہاں قافلیں نہ پہنچتے ہوں فی السنتی سال میں اللہ مرتن مگر ایک مرتبہ بھئی قدیم زمانے میں تو سفر بڑا مشکل تھا آج تو آپ کا جب ارادت بنتا ہے آپ آرام سے سفر پر نکل جاتے ہیں گاڑیاں وغیرہ آرام سے مل جاتی ہیں قدیم زمانے میں قدیم زمانے میں انتظار کرنا پڑتا تھا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے چلے جاتے اور ایک قافلہ جب بن جاتا تو پھر اس کے بعد سفر پر نکلتے تھے تو کہتے ہیں کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ وہ ولی اقرب ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں قافلے صرف ایک ہی مرتبہ پہنچتے ہیں وہو اختیار القدوری یہ اور یہ صاحب قدوری کا اختیار ہے یہ غیبت منقطعہ کی تعریف کس نے کی صاحب قدوری نے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وقیلا اور کہا گیا ہے ادنا مدت سفری کہ سفر کی کم سے کم جو مدت ہے وہ ہے غیبت منقطعہ یعنی کم از کم تین دن کے مسافت پر ہو ولی اقرب لئنہو لا نہایت لأقصاہو اس لئے کیونکہ زیادہ سے زیادہ سفر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تو آخری حد کی انتہا جب نہیں ہے تو ادنا حد کا اعتبار کریں گے لئنہو لا نہایت لأقصاہو اس لئے کیونکہ سفر کے جو آخری حد ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے وہو اختیار بعض المتاخرین اور یہ اختیار ہے بعض متاخرین کا انہوں نے اس قول کو اختیار کیا کہ یہ ہے غیبت منقطعہ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِذَا كَانَ بِحَالِن کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ جب ولی اقرب ایسی حالت پر ہو يَفُوتُ الْكُفْءُ کہ کف فوت ہو جائے گا یعنی ہاتھ سے نکل جائے گا بِسْتِطْلَاعِ رَأِيِهِ اس کی رائے کا پتہ چلانے میں ولی اقرب ایسے حال پر ہو کہ اگر ہم اس کی رائے کی جستجو اور کوشش شروع کریں تو اتنی دیر میں یہ کف جو ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ غیبت منقطعہ ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِذَا كَانَ بِحَالِن جب ولی اقرب ایسی حالت پر ہو کہ يَفُوتُ الْكُفْءُ بِسْتِطْلَاعِ رَأِيِهِ کہ اس کی رائے کا پتہ چلانے میں کفوت ہو جاتا ہے وَهَادَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْحِ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری قول جو ہے یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے یعنی فقہی اصولوں کے زیادہ قریب ہے کس کے؟ فقہی اصولوں کے زیادہ قریب ہے لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي اِبْقَاءِ اس لیے کیونکہ پھر کوئی شفقت نہیں ہے اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں یہ ولایت کس لیے دی گئی تھی شفقت کی وجہ سے اور اب ادھر کف ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اب بھی یہ ولایت اس ولی اقرب کو جو غائب ہے اسی کو دینے میں کوئی شفقت نہیں ہے لہذا اب یہ ولایت ولی ابعد کو مل جائے گی یہ معنی ہے پھر دیکھ لیجئے وَهَادَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْحِ اور یہ جو رائے ہے یہ قول جو ہے یہ فقہ کے یعنی فقہی اصولوں کے زیادہ قریب ہے فقہی دلائل کے زیادہ قریب ہے لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي اِبْقَائِ وِلَایَتِهِ حِينَ اِذِن اس لیے کیونکہ پھر اس وقت جب کو فوت ہو رہا ہے تو اس وقت پھر اس ولی اقرب کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَإِذَا جَتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَتِ أَبُوْهَا وَابْنُوْهَا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک مجنونہ ہے اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور بالغ بیٹا اور باپ بھی موجود ہے تو اب کس کو ولایت اجبار حاصل ہوگی تو جواب یاد رکھنا میں نے آپ کو ترتیب بتلائی تھی کہ اول درجہ والے اولاد ہیں لہذا جب بیٹا موجود ہے تو بیٹے کو ولایت حاصل ہوگی اور مجنونہ کہا اس لیے کیونکہ اگر اگر عاقلہ ہو عاقلہ پر تو کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں وہ تو پھر اپنے باپ یا بیٹے میں سے ایک کو وکیل بنا دے گی کہ میرا فلان جگہ نکاح کروا دو تو کہتے ہیں وَإِذَا جَتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَتِ أَبُوْهَا وَابْنُوْهَا اور جب جمع ہو جائیں مجنونہ کے بارے میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا فَالْوَلِيُّ فِي اِنْكَاحِهَا بْنُوْهَا تو اس کا نکاح کروانے میں اس کا ولی جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے فِي قَوْلِ أَبِي حَنِي فَتَبَى أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک تو ذکر کیا مجنونہ کا یہ مسئلہ ہے بھئی اور یا پھر یوں کہیں کہ یہ مجنونہ سے یہاں معتوہ مراد ہے معتوہ اور معتوہ اس شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی کمعقل اور ناسمجھ ہو جو مجنون تو نہیں پاگل تو نہیں لیکن ناسمجھی اور کمعقلی میں وہ مجنونوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو اس کو معتوہ کہتے ہیں تو وہ مراد ہے بھئی تو شیخین فرماتے ہیں بیٹا جو ہے اس کا ولی ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبُوهَا اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ولی ہے لِأَنَّهُ أَوْ فَرُشَّ فَقَتَمْ مِنَ الْإِبْنِي امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ولایت اجبار ہے اس کی بنیاد شفقت پر ہے اور باپ کی شفقت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے لہذا باپ کو یہ ولایت حاصل ہوگی لیکن شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ولایت بیٹے کو حاصل ہوگی کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابوہا اس کا باپ جو ہے وہ اس کا ولی ہوگا لِأَنَّهُ أَوْ فَرُشَّ فَقَتَمْ مِنَ الْإِبْنِي اس لیے کیونکہ باپ جو ہے وہ زیادہ شفقت والا ہے بیٹے کے مقابلے میں وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے اَنَّ الْإِبْنَهُ وَالْمُقَدَّمُ کہ بیٹا جو ہے وہ مقدم ہے فِي الْعُصُوبَتِ عَصَبَا ہونے میں عصبات میں پہلا درجہ کس کا ہے بیٹے کا ہے تو شیخین فرماتے ہیں اَنَّ الْإِبْنَهُ وَالْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَتِ کہ بیٹا جو ہے وہ مقدم ہے عصبہ ہونے میں وَهَذِهِ الْوِلَایَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا اور اس ولایت کی بنیاد جو ہے عصبت پر ہے عصبہ ہونے پر ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِعَادَتِ الشَّفَقَتِ اور زیادہ شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے قَعَبِ الْعُمِّ مَعَبْعَذِ الْعَصَبَاتِ جیسے کہ نانا جو ہے بعض عصبات کے ساتھ امام محمد فرماتے ہیں باپ کی شفقت زیادہ ہے لہذا اس کو ولایت ہوگی شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں شفقت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس ولایت کی بنیاد عصبہ ہونے پر ہے اور عصبہ جو ہوگا وہ مقدم ہوگا چنانچہ اسی لئے اگر ایک صغیر یا صغیرہ ہے اس کا نانا موجود ہے اور عصبات میں سے صرف چچا کا بیٹا موجود ہے کون موجود ہے چچا کا بیٹا اب دیکھو شفقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نانا کی شفقت زیادہ ہے لیکن شریعت نے نانا کو حق نہیں دیا اس نانا کو شریعت نے ولایت اجبار نہیں دی بلکہ چچا کے بیٹے کو ولایت اجبار دی ہے معلوم ہوا اس ولایت کا دار و مدار عصبہ ہونے پر ہے شفقت پر نہیں لہذا اس لئے عصبہ ہونے میں بیٹا مقدم ہے تو بیٹے کو ہی ولایت ان کا حاصل ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِزْيَادَتِ شَفَقَتِ اور شفقت کے زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے قَعَبِ الْأُمِّ جیسے کہ نانا ہے مع بعض العصبات بعض عصبات کے ساتھ تو عصبات کو ترجیح ہوتی ہے نانا کو ترجیح نہیں ہوتی وَاللہُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چل یہ بس بے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی موسیقی موسیقی